مرحبت اللہ و برکاتہ معزز ناظرین نماز کے فرائض سے متعلق مسائل شل رہے ہیں ان فرائض میں سے ایک فرض رکوع کرنا بھی ہے رکوع کس انداز میں کیا جائے اور کس طرح کیا جائے کیسے کرنے سے رکوع صحیح ہوگا اور کن چیزوں سے ہمیں رکوع میں احتیاط کرنا چاہیے یہ بہت ساری باریک مسائل ہیں جس کا جاننا ہم سب کے لئے ضروری ہے کیونکہ نماز کے اندر فرائض اور واجبات وہ چیزیں ہوتی ہیں جن میں اگر جانبوچ کر یا غلطی سے کوئی چیز غلط ہو جائے تو ایسی صورت میں نماز کا دوبارہ لوٹانا ضروری ہو جاتا ہے اگر ہمیں وہ مسئلہ معلوم ہی نہ ہو اور وہ چیز ہم سے غلطی سے ہو جائے اور ہمیں وہ مسئلہ معلوم نہیں تھا اور ہم نے نماز مکمل کر لی اور گھر آ گئے اور ایسے نہ جانے کتنی نمازیں ہماری زندگی کے اندر غلطیوں کے ساتھ ہوئیں جن کو دوبارہ لوٹانا ضروری تھا لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں تھا ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری نماز صحیح ہو رہی ہے لیکن آخرت میں جانے کے بعد معلوم ہوگا کہ ہم نے جو نمازیں پڑھی تھی وہ نمازیں غلط تھی اس میں بہت ساری غلطیاں رہ گئی تھی جس کی وجہ سے نماز کا دوبارہ لوٹانا ضروری ہو گیا تھا تو یہ سب چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں آدمی کے علم پر آدمی کے مسائل کے معلوم ہونے پر تو اس میں سے ایک اہم مسئلہ جس میں ہم سب بہت ساری مرتبہ بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ نماز میں امام سے پہلے رکو کرنا کیسا ہے عمومی طور پر تو لوگ نہیں کرتے ہیں الحمدللہ لیکن بعض مرتبہ بعض لوگ جلد بازی میں ایسا کر بیٹھتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب نے نماز شروع کر دی اور شروع کرنے کے بعد میں ابھی امام صاحب نے سور فاتحہ اور جو ہے کوئی سورت پڑھ لی جسی مثال کے طور پر فجر کی نماز تھی یا مغرب یا عیشہ کی نماز تھی جس میں جہری قیرت ہوتی ہے تو پیچھے پڑھنے والے لوگوں میں سے کسی صاحب کو بہت جلدی تھی کہیں جانے کی تو انہوں نے نماز میں امام صاحب نے جیسے ہی زمیں سورہ مکمل کیا ابھی رکو میں امام صاحب گئے ہی نہیں وہ اس سے پہلے رکو میں چلے گئے اب جب وہ رکو میں چلے گئے ہیں تو اولا ان کا ایسا رکو میں جانا صحیح نہیں ہے تو کیا اب اس سے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی مسئلہ یہاں پر آتا ہے تو اس سلسلے میں فقہہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر وہ امام صاحب سے پہلے رکو میں چلے گئے اور پھر فوراً امام صاحب کی رکو میں جانے سے پہلے اٹھ کے کھڑے ہو گئے یعنی قیام کی حالت میں آگئے جسے ہم قومہ کہتے ہیں قومے کی حالت میں آگئے تو اب یہاں پر ان کا یہ رکو معتبر نہیں ہوگا کیوں کیونکہ ایک تو انہوں نے غلطی یہ کی کہ امام سے پہلے یہ رکو میں چلے گئے اور دوسری غلطی ان کی یہ ہے کہ ابھی امام رکو میں آئے ہی نہیں تھے اس سے پہلے انہوں نے قومے کی حالت میں اپنے آپ کو لالیا تو اس صورت میں یہ نماز صحیح نہیں ہوگی مطلب یہ ہوگا کہ ان کو دوبارہ یا تو امام صاحب کے ساتھ مل کر رکو پھر سے کرنا ہے جیسے کہ امام صاحب پھر رکو میں جب جائیں گے اس وقت میں یا بعد میں جو ہے نماز کو ان کو قضا کر لینا چاہیے چونکہ ان کا یہ رکو معتبر نہیں ہوا دوسری صورت اس سلسلے کی علماء نے یہ لکھی ہے کہ غلطی سے امام سے پہلے وہ رکو میں چلے گئے جانے کے بعد ابھی یہ گئے ہی تھے رکو میں کہ امام صاحب بھی رکو میں آ گئے تو اب ایسی صورت میں نماز ختم نہیں ہوگی نماز فاسد نہیں ہوگی اس رکو کو پھر سے دوبارہ لوٹانا ضروری نہیں ہوگا کیوں؟ کیونکہ ان کا رکو اور امام صاحب کا رکو ایک ساتھ ہو گیا ہے بعد میں جا کر کیونکہ جب یہ پہلے رکو میں چلے گئے تھے اور اس کے بعد امام صاحب بھی رکو میں چلے گئے تو دونوں کا رکو برابر ہو گیا اور پہلی والی جو صورت تھی اس میں مقتدی کا رکو اور امام صاحب کا رکو ایک ساتھ نہیں ہوا کیسے؟ اس لیے کہ مقتدی امام صاحب سے پہلے رکو میں چلے گئے تھے اور اب امام صاحب رکو میں آئے ہی نہیں تھے کہ یہ قومے میں آ گئے تو لہٰذا اس وجہ سے وہاں پر نماز کا اعادہ رکو کا اعادہ اور پھر اگر رکو کا اعادہ نہیں ہوتا ہے تو نماز کا اعادہ یعنی نماز کو دوبارہ لوٹانا ضروری تھا اور یہاں پر چونکہ امام صاحب کا اور مقتدی صاحب کا دونوں کا رکو ایک ساتھ ہو گیا اب ایسی صورت میں نماز یہ صحیح ہو جائے گی اب یہ مسئلہ دیکھ سکتے ہیں حلویہ کبیر پیج نمبر ٹو ایٹی پر موسیقی موسیقی